بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم وائس آف جرمنی کی اردو سروس میں پروگرام مدر ڈی مدر لینگوش ڈے کے حساب کو لے کر آج آپ کے خدرت میں ایک سپیشل پروگرام لے کر عباس انور اور ارفارمت خان آپ کے خدرت میں حاضر ہیں ناظرین اکیس فروری کو جو تاریخ ہے اس کو اقوام محتحدہ نے مادری زبان کا بینل اقوامی دن قرار دیا ہوا ہے اس کو ہم انگریزی میں مدر لینگوش ڈے کہتے ہیں لیکن اکیس کو کم کا اتوار ہے اور افست کا دن ہے اس لیے ہم آج یہ پروگرام جو ہے اپنے ناظرین کے خدرت پر پیش کر رہے ہیں اس دن کا آغاز جو ہے وہ انیس سو نیدنے میں دو بنگلہ دیشیوں نے کوفی انان صاحب جو کہ اقوام متحدہ کے اس وقت جنرل شکری تھے ایک خط لکھ کر مطالبہ کیا تھا کہ ایک مادری زبان کا جو خصوصی دن جائے وہ ماندنا چاہیے جس پر دس سال تک بحث ہوتی رہی اور دو ہزار دس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قراردات پاس کر کے اس دن کی منظوری دی کہ ہاں یہ دن جو ہے منایا جانا چاہیے ان دو بنگلہ دیشی نوجوانوں کو کیا انٹرس تھا یہ بھی ایک کہانی ہے دراصل قیام پاکستان کے وقت جو ہے وہ چھے کروڑ اور نوے لاکھ کی عبادی میں سے بنگالی بولنے والوں کی تعداد جو ہے وہ چار کروڑ چالیس لاکھ تھی لیکن سرکاری زبان جو ہے وہ اور قومی زبان جو ہے وہ ارزو ٹھہری جس پر بنگال کے اندر ایک ری ایکشن موجود رہا اس وقت بھی تھا اور بعد میں موجود رہا مختلف اوقات میں مختلف تحریکیں جو ہے وہ اٹھتی رہی جب جنوری دو ہزار پاون میں سرکاری زبان قرار دیا گیا ارزو کو اس وقت اکیس فروری انیس سو باون کو مشرق پاکستان میں جو ہے عام حرسالے ہوئی مظاہرے ہوئے اور ایک تحریک جو ہے وہ اٹھی جس میں کہا جاتا ہے کہ چالیس افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے اور اسی لئے بنگلہ دیش میں اکیس فروری کو یوم شہدات طور پر جو ہے وہ منایا جاتا ہے بعد میں دو نوجوانوں نے عبد المتین اور احمد رفیق جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کو لینگویج موومنٹ ہسٹری این سگنیفیکنس کا نام دیا گیا اور اس کتاب میں انہی دو منوں نے اس تحریک پر کتاب بھی لکھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ فیران کو خط لکنے والے بھی یہ دو ہی نوجوان تھے اور جس کے بعد یہ اس دن کا آغاز ہوا ہے اور ایک اندازے کے مطابق دنیا کے اندر چھ ہزار پانچ سو زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں دو ہزار زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والے جو ہیں وہ ایک ہزار سے بھی کم تعداد میں باقی بچے ہیں یہ باقی رہ گئے ہیں اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے یہی ہے کہ ان زبانوں کی طرف توجہ دن آنا ہے جن کی بقاہ جو ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے پاکستان میں چھہتر زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں چھہسی جو ہے وہ مقامی زبانیں ہیں اور اقوام موتحدہ کے مطابق دنیا کی چالیس فیصد عبادی کو جو ہے اپنی ماضی زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع جو ہے حاصل نہیں پاکستان میں پشتوں میں بھی تعلیم دی جاتی ہے پلولستان میں بلوچی میں بھی تعلیم دی جاتی ہے پنجابی زبان جو ہے کیونکہ وہ دو بختلف رسم الخط ہیں ایک پنجابی وہ ہے جو جس کو کہتے ہیں چڑھ دے پنجاب دی پنجابی اور ایک لیندے پنجاب دی پنجابی جس میں گروہ کی بھی شامل ہے اور یہ پاکستان میں پنجاب کے اندر دو رائے پای جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگ خود پنجابی سے ہٹ کر اپنے بچوں کو اردو کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور اس لیے جو نظام تعلیم میں ہے وہ بھی اردو میں ہیں جیسے عام پنجابی کا لفظ ہے ککڑی لیکن کوئی پاکستان میں ککڑی اپنے بچوں کو نہیں سکھاتا نہ بولتا ہے بولنے میں مری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح جو گرمکی ہے ان کے بارے میں بھی جو نظام تعلیم ہے اس وہ بھی گرمکی یا پنجابی جو ہے نظام تعلیم میں غالباً شامل نہیں ہے اس پر پنجاب ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک مقلبہ چلا تھا جس میں جو ہے انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا کہ بیتم تاریخ پہلی جماعت سے لے کے پانچی جماعت تک جو ہے وہ پنجاب پنجاب میں پنجاب پنجابی زبان جو ہے بچوں کو پڑھائی جائے لیکن اس زبان کے اندر اب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ام اے پنجابی کے اندر ام اے پنجابی کے اندر جو ہے ماسٹر کی لینگویج تک کی بیگری عطا کی جاتی ہے اس وقت پنجابی کی صورتحال کیا ہے اس کے لیے آج کا ہم نے پروگرام جو ہے یہ ترطیب دیا ہے جس میں ہمارے ساتھ ایک تو پروین ملک صاحبہ ہیں جو ڈریکٹر ہیں پنجاب ایڈوائزری بورڈ کی اگر انہوں نے نمائے سامنے آ جائے ہیں گھومن صاحب جو کہ چیئرمین ہے پنجابی سائنس بورڈ کے سلام علیکم اور آج ہمارے تیسرے مہمان جو ہیں وہ ہے مدسر اقبال بٹسا جو کہ چیف ایگزیکٹیو ہیں پنجابی میڈیا گروپ کے اپنی ہا جی مدر لینگویج دے دے صاحب نال آج دا پروگرامہ سکھ کر رہے ہیں تے سب تو پہلا پروین ملک صاحبہ اے دا سو کے جڑا ڈریکٹر ہیں تو اسی پنجابی ایڈوائیزری بورڈ دے اے کوئی پرائیوٹ بورڈ ہے یا سیمی گورنمنٹ بورڈ ہے یا حکومتہ ادھار ہے اے بلکل پرائیوٹ ادھار ہے جی ہے دیبا نے آپ نایا سی آج تو چوتھالی سال پہلے اچھا اور اے وے کے ایک سیل فیلپ بیسنس تے چل دا ہے کچھ تھوڑی جی گرانٹ گرمنٹ دیں دیئے ایک ہو دے تورتے امداد تے تورتے باقی سارا اپنی ایسی سیل تے اور ڈونیشنز تے چل دے ہیں تے بک پبلشنگ کا کم کر دا ہے دارہ پنجاب دی ہسٹری پنجاب دی تاریخ پنجاب دی زبان پنجاب در رین سین اے نا ساریاں چیزاں بارے تحقیقی کتاباں چھاپیاں فکشن چھاپی ایسی پھر کلاسیکی عدب چھاپیاں جن نے ساڑھے صوفی شوراں نے پنجاب دی ہے کلام جڑے ایڈٹ کر کے چھاپیا گیا داری بلوں تے ہون تک تن ساڑھے تن سو کتاب بسی چھاپ چکی ہیں ایک ڈکشنری چھاپی ایسی جیڈی میری حساب نل ایس ویلے سب تو زخیم اور سب تو زیادہ الفاظ نو کور کر رہا نا لی ڈکشنری ہے اے دیچے کوئی ڈیڈ لکھ تو ہوتے ہیں اکھر نے اور ترینڈ چونٹ بولیاں جڑیاں نے یا لیچے نے پنجابی دی انہوں ہیں کور کر دی ہے پنجابی اردو ڈکشنری ایک وڈا کام نساڑا اے دیچ گرمکہ میں شامل ہے اے نہیں جی شاموکی شاموکی جی شاموکی ہے نا ہے انہوں جی شاموکی اے دیڈی دونوں زبانہ نے پنجابی زبان اور دیڈی گرمکی زبان اے دے کی نام نے دونوں دونوں تسی کیسا تفریق کر دے جی اسی تے سمجھنیاں کے زبان اکے اوڈے لکھن دے طریقہ یا رسمال خطو نے ایک شاموکی ایک گرمکی اصل دیکھ کے ان جو میں بول رہے ہیں انہوں گرمکی جو بھی لکھے آ جا سکتا ہے اور شاموکی جو بھی لکھے آ جا سکتا ہے تیہ تین سو کتابہ جو رہی نے شاموکی دے وچ شائع ہوئی ہیں جی شاموکی دے وچ جب گرمکی نے کیوں شامل نہیں کیتا ہے ڈیمار نہیں جی اس واس دے کے ساڑے تھے پڑھائی تے نہیں گئی پنجابی کسے بھی لیول تھے کسے بھی رسمال خاتج پر چونکہ بچے سکولوں جو اردو پڑھ دے ہندے نے کہ اوپ شاموکی جڑا خیخات انہوں پڑھ لیندے نے گرمکی نے انہا دیئے چاند پچاند نہیں ویسے بہت سارے لوگوں نے گرمکی سکھی ہے اور وہ پڑھ لیندے نے لکھوے لیندے نے لیکن سکولاں بچے نہ ہول دی وجہ تو درہ تھوڑا جیا ہندہ چاکا جیا تاریان توسی دسیاں کے تھوڑا ادارہ جنہاں ایک پرائیوٹ بورڈ ہے جی گلبر دے وچھ لاہور دے وچھ کلما چوک دے قریب کر کے ادارہ ہے گیا وہ بھی پنجابی کلچر سکافت پروانچہ رانواستے بکا دے بڑی اچھی بیلڈنگیوں نکو لائبریری ہے وہ پنجاب گومت دا سرکاری دا ہے جی لاکٹر سہرہ صدق صاحب ہوتے لاکٹری جنرل ہے گئے نے میں ہوتے گیا بھی ہو میں وزٹ بھی کیتا ہے جی وہ رہا دے اور تارے کامز کی تفریق ہے سارے ہی پنجابی لئے کام کر رہے ہیں انہوں دا زیادہ ہے تقریبات کروان دے نے فرنگشن کروان دے نے اور جڑا ایک دیکھو ہر کلچر دے بہت سارے پیلو ہوں دے کچھ ہوں دے جڑے لکھن پڑھن یا سمجھنے چاندے نے کچھ ہوں دے نے جڑی ہوتی ظاہری موکھ چڑھایا ہو دستے نے تی او سارے سمجھو کہ پنجابی دا ایک ظاہر دا موکھے لوکان دے خان لے ہی ہے اسی سوچا نو کرنے ہیں رابطہ کرنے ہیں اور سوچ نو کوشش کرنے ہیں کہ لوکان دے اگے واتے روشن خیالی ہوتے چاہے اور ساریا مزبان دا سوپانہ دا اترام آوے اسی سڑھا اے پلو ہے تسی دسیت چوٹالیس سال تو تاڑا ادارہ قائم ہے لیکن او جڑا ادارہ میں اگزیکٹ نام نہیں پتا کیے جی پلاغ بلاغ بلاغ ہو دا نام اچھا جیاب اسٹیٹوٹ لینگویج آرڈ گرچر اہا او جڑا ادارہ ہوتے زیادہ پرانا نہیں پروہیدرائی ساب چیف نیسٹرز اس زمانے بڑے ایسی جی جی لیکن اورہ نے یقین کتابہ شایع کیتی ہوں ان کے پر جا بھی دیا انہ چھاپیاں میں انہوں سہی تعداد نہیں پتا لیکن کٹنے 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 زیادہ لیکن توڑی کوڈینیشن ہے انہوں دنالی نہیں بلکل 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 ہے سارے انہوں جی چوزی علیاض صاحب کمان صاحب جی چیرمن سائنس بورڈ پنجابی سائنس بورڈ ایک ہی پنجابی سائنس بورڈ سلوگن دنیا دے کل علم پنجابی بیچ آسی یو پہ گل کارنیا جی پروین ملک صاحب کل کچھی آسی گرمکھی بیچ آپنے آسی پنجابی بیچ آپنے آسی جی پنجابی دے کورس ڈیویلپ کارے جی میں تو انوی پنجابی دے وہا سائنس دے موسیقی پنجابی کتاب آپنے آہ پنجابی چونکہ ڈیمانڈی سا ڈیویلپ مامور جی آڑو تے بی پنجابی نو پہلی کمپلس ریز باند دے تا پنجاب آیا جائے آسی 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 سال ہوگے نے بڑیا سی آسی 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 کمپیوٹر پنجابی کتاب ہے کسی کمپیوٹر پڑھنا چاندے ہو پنجابی بیچ مجھو ہے مجھو ہے سا ترہی سا تیویلی دنیا دا حال علم جی مجھو پنجابی پڑھنا چاندے تنظیمہ نے اونا دی یہ کہ پنجابی نوں جڑا میڈیم آف انسٹریکشن یعنی صرف ایک سبجیکٹ نا ہوئے پنجابی ویچے ساب بھی پڑھایا جائے پنجابی ویچے بیالو بھی پڑھائی جائے پنجابی ویچے کمیسٹری بھی پڑھائی جائے پنجابی ویچے ساتھے دوچے جنہیں دنیا پار دے علم نے وہ پنجابی ویچے جو میں ہمیں انہیں بیالو جی تکتاب پنجابی درچ دہاریاں یعنی بے شمار کتابان ساتھییاں دنیا دے ہاری علم دے بارے دے پھر عام پبلک انہوں جوڑن لئی کی جڑا کیونکہ ساتھ آئی بھی ایک سلوگن ہے کہ ماں بولی نو روزگار نال بڑھنا چاہی دے ساتھیاں کئی کتابانے کے پنجابی ویچے موٹر مکینہ کی جڑا ہے انہوں کیویں آسی جانکاری ایک موٹر نو ٹھیک کرن یا ایک عام بندہ انہوں کار دا کوئی مسئلہ ہندہ ہے انہوں موٹر سیکل دا ہندہ ہے انہوں گٹی دا ہندہ ہے انہوں کیویں جڑا ہے وہ ٹھیک کر دے ایسے طرح ہی میڈیکل دے ہوتے ساڑیاں پنجابی دے ویچ کتابہ موجود نے ایک ایسا علم دنیا دا کوئی بھی کسے بھی پہلو نال پامے ہو جگرافی ہے پامے ہو جڑا ساڑے کے کسے بیالوجی والی یا میڈیکل دیسے یا انجیننگ والی جانتا ہے وہ آسی پنجابی ویچے وہ نہیں ہے کتابانے کے دیڑی کتابات اسے کہندے ہو موجود نے ایک کسے سکولہ وارچ نہیں پڑھائی جا رہی ہیں اس رائے کے آسی کیونکہ نال سکولہ ویچے پنجابی دی پڑھان دی مومنٹ بھی شروع کیتی ہے جتھے رضا کرانا طورتے لوگ پڑھان دینے پہ یعنی ایسے ٹی میں ہے کہ گورنمنٹ نے توانو منظوری دیتی ہے کہ احتیاری یعنی الیکٹیو طورتے چھے مہیں تو لے کے دس مہیں تک پنجاب بھی پڑھا سکتے ہو گورنمنٹ نے اپنی آمیں کتابان الیکٹیو جی میں فارسی پڑھائی جان دی تھی پہلے جی میں ڈرائنگ پڑھائی ج جانسی الیکٹیو احتیاری سبجیکٹ دیتا ہوتے آسی انہاں سکولہ دی مدد کرنیا کہ کئی وری ہوندہ ہے کہ بورڈ جیڑا ٹیکس بک بورڈ پنجاب دا ہونے کتابان نہیں چھاپی ہوندیا آسی ہوتیاں سپورٹنگ بوکس پروائیڈ کرن دی پزیشن میں چھونے ہیں کہ بچے نو اگر بورڈ لیٹ کرتا ہے پر پرنٹنگ کتاب دی تو میک گائیڈ مل چھے یا کس اور شکل میں چھے پنجابی دی پڑھائی روکے نا اور دوچہ حال دام جڑا ساڑے تھے عام طور سے لائے جاندہ بھی تو آڈکل ایکی ہے جڑا تسی گل کر دیو کہ پنجابی ہونی چاہی دیئے تو آسی تو ہم دہا رہے ہیں کہ پہلا کہہ دے تو لائے کہ ساریاں کلاساندیاں پنجابی ویچے کتابان پاکستان دن میں چھے موجود ہیں تو یہ صرف ان گورمنٹ نو جڑا عمد کرنی چاہی دیئے تو انہاں پتا کہ اس وری جڑا یونیسکو نے معبولی دیار دے والے نال گل کیتی ہے انہا دا مین ٹیم ہے کہ فوسٹر ملٹی لنگولیزم فار انکلوین ان ایڈوکیشن اینڈ سوسائیٹی یعنی دنیاں دیاں ساریاں زبانہ یعنی اگر کسے نافت نہیں ہونے چاہی دی انہاں پڑھائی لہائی دے ویچے جڑا ہے وہ آنا چاہی دے میں تو ان پتا کہ دنیا چے ٹوٹل ستزار جڑا ہے سمتھنگ یعنی کو کہیں دا گیارہ زبانہ نے لیکن حال ہے کہ ہر پندرہ دنہ بعد ہر دو ویک بعد ایک زبان مر رہی ہے اگرچہ ساٹی زبان جیڑی یہ پنجابی ہے وہ بائی کروڑ لوگ پوری دنیا ہے جو بولتے ہیں لیکن کیوں کہ یہ تھے پڑھائی نہیں جا رہی پاکستان دے ویچے یہ بھی آسی سمینہ کے ایک اینڈیجن زبانہ دے اس سٹیج والا جا رہی ہے جو میں لوگ اگر اپنے بالان پنجابی نہیں ساتھا کمن صاحب ایک گلتے ہوئے کہ جدو ہائی کورٹ کا فیصلہ گیا گئی پہلی جماعت تو لگے پنجوی تک پڑھائے جائے عمل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں پہا رہے ہیں اگر اندر پنجابی دے لفظان چیز آنو استادہ ماہ سے بھی انسٹریکشن پنجابی پہ چیزیں کہ پنجابی قیدہ کس طرح پڑھانا ہے اور یہ لفظ بھی جیڑے ہیں پنجابی دے ویچے کمیں ہیں جیڑے ہیں وہ بولے جاندے ہیں اردو دے پنجابی ویچے جیڑے مین ڈیفرینس نے وہ بھی اس قیدے تو تو آنو نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت نہیں قطارش آئے کہ صرف تین چار تصویرہ کیونکہ ویڈیو جسی بہت ڈیٹیلتے نہیں دے سکتے لیکن ایک اونا نہیں پیہ دنیا پیہ دنیا پتہ رکھ جائے کہ یہ لکھی کس طرح جا دی ہے اور کڑی کڑی کٹابہ نے جس طرح کمپیوٹر دا بھی دسیاں دا بھی دسیاں گیا ہوئے یہ کتاب مجود ہے پڑا ہوئے ہیں اور دوسری جڑی کار میں تو پہلے تھا کہ اسی جڑے سیکھ نے یا جڑے گرمکھی پاڑتے نے ساٹھی بہت ساری کتابہ میں دونوں لیپیاں دونوں رسول ہاتھ میں چھاپیاں جانتے ہیں سجے آتھا تو بندہ کھولتا ہے تو ساٹھا اردو والا یا شامکھی والا رسول ہاتھ میں چوہی لفظ رہنگے کھپے پاس ہی کھولے گا تو گرمکھی میں چوہی گا یعنی دعا واستے آسانی در پنجابان درمیان یا پنجابیاں درمیان ایک پیار پیدا کرندہ بارلے اچھی گالے کا فسلٹی موجود ہے ہاں جی پرین صاحب آپ میں نہیں تو سکے جو دو ہائی کورٹ در فیصل ہے جی کیوں نہیں عمل ہو رہا کی رکاوٹیں جی ایس واس دے کہ حکومت جڑی ہے نا عوضہ ہے نیت ہی نہیں پنجاب نو کچھ مدد کرن دی یا ستے راتے پان دی اون دے بہت ساریاں سیاسی مجبوریاں بھی ہون دی ہیں شاید سب تو بڑی مجبوری ہے کہ سرائقی بیلتے ہیں لوکانے جڑے جنہاں دے دعویہ کی سرائقی ایک وکری زبانے میں مذہرت دے نال ایس گل نو نہیں منانگی پر میرے نام انرنال کی ہون دے تحریک تے ان چلائی ہوئی ہے سو انہاں دے ڈر دے نال اے باقیان پنجاب نو بھی محروم رکھیا جا رہے ہیں کہ کتے ہو شور نہ مچا دیں یا ایک بھار نہ نکلان سڑکا دیں یا جو بھی ہے تے ایس واس تے دو بارہ جو فربری دوہزار انہی نو جسٹس شاید کریم نے فیصلہ دیتا سی پنجاب حکومت نو کیا سی کہ تسیر سکولہ ویچ لاغو پر وقت پرانجی تو بھی یہ تکر ایس کمپلسری سبجیکٹ ساڑھی جی مانڈی ہے سی میرے پاس ہی حرانگی تھی گا لے رہے کہ میں دو بندین جاننا ہوا جنہاں نے پنجابی عددے ویچ ماسٹر کیتا ہوئے جی جی ہے بہت لوگ پنجابی جڑی ہے نا ساڑھے تعلیمی تارے دے وچھ ہلیکاپٹر دے ذریعے اتری ہے پینلے پہ ہمیں پنجابی شروع ہویا پھر ایوے کے بڑے عرصے بعد ایم فیل دیا کلاسز ہویا اس تو بات بی ایچے اختیاری مضموندی حصیت تھی لگو کی تھی گئی لیکن ایوے کے پرائمری تو لیکے تھی میٹرک تھی کر کوئی باقیدہ استاد نہیں کوئی کلاس نہیں اور پنجابی نہیں پڑھائی جا رہی جاتا کہ ایوے کے پہلی پوڑی تھی پیر نہیں رکھا گے اس ہی ہوتے کے میں جا سکنے ہیں ساڑھا تھی اے رونا ہے جتے کوئی تھی آنی نہیں دن دا پہلی لیکن اے دسو کے والدین تیار نے اپنے بچے لوں پنجابی پڑھا ہوتے ہیں حکومت یہ بھی تو اسدہ کنڈی ہوگا بھی لوگ ہی تھی آر نہیں ہوتے بچے ہونوں پڑھا بھی پڑھا ہوتے ہیں جی پہ اصل گالیا ہے کہ والدین نے ایک انہیں سال ہوگا ہے چوتر سال ہوگا ہے انہوں نے ایک نظام تعلیم جڑے ایک طرح ہمیں کماؤں گی مسلط کیتا گیا ہے کیوں کہ میں ہوتے پرنڈ دی رہنہ لیاں اور میں نے پتا ہے کہ ان کے انجے آکھیاں ہوگے گوڑیاں قائدہ پڑھ دیاں دیاں سن انہوں نے چھو سمجھ نہیں سیاں دی لفظان دی اور بہت سارے کہ جی مسلن جیم جوتا انہوں نے سی سمجھ جاندہ کہ ساڑے علاکہ چاہے وہ دیسی جوتی نو کھلا گیا جاندہ ہے کہ جی وہ پڑھ دیاں سن جیم کھلا کیونکہ وہ تک وہ نو کھلا گیاں دیاں سن جوتا کیوں ہے پڑھ دیاں سو اس طرح دے بڑے لٹی پہ اندیسی زوائیں پانڈا تے آہاں زوائز روف انہوں نے بلا جانے کی ہے زواد زیف انہوں نے فرشتیاں نے خبر نہیں انہوں نے تو ہے کہ بے بابا کہہ سکتیاں نے پسر میرے لئے انہوں نے تے سابہ کرو نا کھلا ہر جوتی نو کھانے یا صرف خواتین جوتی نو کھانے جانے نہیں جی میں دانا جوتی زنانا جوتی جڑی دیسی جوتی ہوں دیا نا جی رہا نو کھانے موڑی ہوں دیا ہاں نے کھلا کیا دیا کھلا کیا دیا کھلا کیا دیا جی اضافہ ہی لگا لے جی بات صاحب مدتصر بات صاحب تُس ہی پڑھائی اپنی ایک میڈیا گروپ پڑھا ہے پنجابی میڈیا گروپ ایدہ کچھ تعرف کرو نا یہ تیر نوی خبر ہے میڈیا گروپ اسی تیس سال تو ہوں اسی تیس سال تو ہوں ایک ادارہ بنایا ہے جہاں اخبار شاپ نے ہاں ڈیلی کھل ایک خیر دے رہا تو ہوں روزنامہ ہے جناب اخبار شاپ دے ایدے علاوہ ہاں پنجاب آؤوسک بنایا ہے پنجابی ویب چینلک بنایا ہے پنجابی پبلشنگ دے کام کرنے ہیں پنجابی تحریک دے موڈ ہواں کوشش تخواہ شاہ رہی ہے وہ کسی پنجابی زبان و ذریعہ تعلیم بنایا ہے جا پنجابی تحریک دے کام کرنے ہیں لوگ کچھ اویر نس پر دے کرنے ہیں کہ وہ پنجابی اے پاسی ہوگی سو ایک اخبار کسی زمانے سے سجن نکلیا سی وہ بند ہو گیا تو اس تو بعد اس ویرن ریگولر پنجابی اخبار دے طور سے جاری ہو ساری رکھیا ہے پ interpreted پلو обязательно پلوکھا اسلام استعمال پونجابی قوم بہت سارے پلوک فرد اخبار بنانے لوگ پرشی staff دے پکہ ختم کرنا شاہرب جدہ اشکار پریجابی کون ہے پورے پنجاب کے مطلب اخبار نکلنا ہے یا صرف لاہور چیز کھڑا دے جی لاہور تو شبج ہے لاہور تو شبج ہے اور پورے پاکستانی جاند ہے لیکن کیونکہ یہ تظریعہ تعلیم پریجابی نہیں اس افتے اخبار دی سرکولیشن اینی معقول نہیں مادود سرکولیشن ہے اور یہ مریادی طورتے تیچا ہے یا سارا مطالب ہے کہ جنہ سے بچے پریجابی پڑھنے کے نہیں پریجابی لیٹریشن نہیں پڑھے جائے پریجابی کتاب یا پریجابی اخبار اس سے شکل نہیں پڑھی جائے گی جنہوں پریجابی ذریعہ تعلیم ہوئے گا جنہوں یہ دیاستے اسی اپنا جس ہر تک کردار ادا کر رہے ہیں اور شایدی بلیادی خاص بلیادی مطالبہ یا اس پہلیک دا بلیادی جس تونٹ سکھلوتے ہوئی ہے کہ پریجابی زبان ذریعہ تعلیم بنے اگر ذریعہ تعلیم بنے گا تساڑی نمی نسل بابا بلشہ نو پڑھ سکے گی وارشہ نو پڑھ سکے گی سلطان اور تمام صوفی شہرات نو جانو سکتے ہیں اللہ اگر ہے جب انہوں پڑھ سکتے ہیں جب انہوں پڑھ سکتے ہیں پچھلے چند سالتوں کراچی اور لاہور دے لیٹریچر کانفرنس اوگارہ ہو رہی ہے ہے دو دن دی تین دن دی چار سال ہوں گی آیا اوہ دے پنجابی عدب تو ہی چکر ہوندہ یا نہیں ہوندہ بلکل نہیں ہوندہ بلکل نہیں ہوندہ نہ ہوندے براہ برے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اردو والے ساتھ بلانے پسند نہیں کرتے پنجابی تحریک یا پنجابی کمزور ہے کہ اس ہی اپنے اپنے بڑے بے بس سمجھ رہا ہوں کہ ساڑھی ساڑھی آواز بہت کمزور ہے پنجابی میڈیا دے والن میں گزارش کر رہا کہ صرف دو اخبار میں جنہیں لاورتو شب دے نے ایک پلیک ہے اور ایک روزہ میں لکھائی ہے اور دو اخبار جنہیں سرکولیشن میں بادود ہوئے انہی آواز بہت توانہ نہیں ہو سکتی کمزور آواز لہذا جنہیں یہ آواز مضبوط نہیں ہوئے گی اس ہی اپنیاں منگا یا اپنے مطالبے منوان اس کامیاب نہیں ہو سکا گئے ٹی وی ٹی وی ٹی وی توڑا پڑا رہی یا دی ویب چینل ویب چینل سے بنایا ہے ویب چینل آٹھی جی او دی ویورشپ تھی جی لوگ کی پنجابی دین چیزیں بھی خرم پسند کر دے نے ایتھے لیکن پنجاب ایتھے اس تو پہلا دو سیٹلائٹ ٹی وی چینل آئے سن وہی سرکاری سرپستی ناؤں پر بند ہوگا اس ناؤں کی کوئی بھی ادارہ پبلکیشن دا ہوئے یا چینل دا ہوئے او جنہیں جس سرکار سرپستی نہیں کرے گی او چل نہیں سکتا اخبارات دی صورتی ہے یہ کہ ساڑے کل بڑی دواملی ہے سندھ اچھی اکراسی اچھے جیرے سندھی اخبارات سب دن اونا نو گورنمنٹ اپنے بجردہ چالی فیصل سا اشتراد دی شکل دے دی اور اس آس کے سندھ میڈیا مضبوط ہے او تھے اخبارات آزارہ سب دن سندھی زبانے چھے پنجاب اچھ بڑی احمد کر کے بڑی کوشش کر کے اس یہ مطالبہ منوایا کہ پنجابی اخبارات کوش پرسنٹ شیر دیتے ہیں سوچوری پرویز لیدے دورت سے پنجابی اخبارات آستیر سائل آستے پانچ پرسنٹ کو اٹھا تھا کیتا گیا لیکن اوہی آج تک نہیں ملے اوہ دی وجہ کے ساڑے انہوں نے شاید اس گلے ترسپی نہیں وہ اس چاند ہی نہیں کہ پنجابی مضبوط ہوئے یا پنجابی قاضر سے کام کرنے لے مضبوط ہوئے لیکن پنجابی شاعری کے بہت مبول میں کہا پنجابی شاعری بڑی مبول ہے پنجابی شاعری میں سمجھنا کہ ساڑے کل اگر صوفیزم دی گل کریئے تو کسے بھی قوم کل اینہ صوفی ورثہ نہیں ساڑے کل عرفانہ کلام یا صوفی کلام آستے جیرے بندیہ دینات توڑے سامنے موجود ہیں وارش شاہ سلطان باہو میاں محمد بغز شاہ حسین بلے شاہ میں سمجھنا کہ اینہ دکیق تے پروہ ورثہ کسے کل نہیں لیکن لیکن وہ اسے شکل جی بارہ بر ہو سکتا ہے جی تو پڑھایا جائے نمی نسل تے پنجابی پڑھی نہیں سکتی وہ بلے شاہروں کی میں پڑھے گی وہ سلطان باہو نو کی میں پڑھے گی وہ محمد بغز شاہروں کی میں پڑھے گی وہ اس آستے اے سانڈی بنیاد دی خامی جی رہی ہوئے بھی کسی پنجابی پڑھ نہیں سکتی پنجابی ذریعہ تعلیم دا نہ ہونا ساریاں ساریاں بریادہ یا خامیاں دی جاڑے زیادہ لوڑ اس گل دیئے کہ اگر پنجابی ذریعہ تعلیم ہو جائے تو شاید اسی اینہ جنیاں ساریاں پرشانیاں نے وہ تو لے کر آگئے میں فان صاحب میں گل پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے چینل دا ذکر کیتا ہے یوٹیوب دا چینل ہے کی ہوئے یہ یوٹیوب دا چینل ہے یوٹیوب دا چینل ہے تو تاڑو کسی ٹی وی بغیرہ تھی جاندی ضرورت کوئی نہیں آج کل تے جڑی ٹی وی دے جڑے پروگرام نے وہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا تھے آہ رہے تھے آہستی کوشش کر رہے ہیں ساڑے زیادہ 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 اگر دام مینوں کو جوا دے ہو تو بڑی بھربانی ہوئے گی اپنے اچھا جلدہ یہ پنجابی پر چار دن آپ تو چینل بنایا ہونا چینل بنایا ہے اور دی چینل کام کر رہے ہیں تے کوشش کر رہے ہیں کسی سوشل میڈیا تھے ہی اپنی آواز نو مضبوط کرئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے کچھ بہتری آئی ہے یعنی جیڑا کام آئی تو پہنچ سات سال پہلا سی انہوں نے بہتر اندازش سوشل میڈیا تھے پنجابی نو پرزنٹ کیتا جا رہا ہے اور سنو میں توقع ہے کہ اگر اسی طرح یہ جدوجہ جاری رہی تے مستقبل قریب اچھے پنجابی ذریعہ تعلیم بھی بن جائے گی اور پنجابی نو دا مقام بھی دو آنچ شاید اسی کام یہ بہت شکریہ اگر کوئی خاص کال تو اسے تنوں کرنا چاہتے ہیں مزید کو سارے ناظرین میں انفرمیشن مازتے ہو یا کوئی اپنا مطالبہ آنا چاہتے ہیں آخری کال کرنا چاہاں گا ایلیاز کمند بوریاں پنجابی سائنس بورڈ بلوں کہ اے وقت دے نال بہتری آئیے صاحب نے اور ملک صاحب نے بے لکل جو مجودہ صورتحال اچھی پچھر دیتی ہے ہونے اے ہویا ہے کہ ساڈے ایم میں پنجابی دے جسے کورسے دنے او دوے چیک پرچا کرمکھی دا بھی آگیا ہے اسے طرح ہی آسی جو میں تو ان میں پہلے بھی ارز کیتا ہی کہ اسی سکولاندے بیچر جتنی کا جازت مجود ہے او دی اسی ایک مومنٹ لے کے یا ایک لائر لے کے چلے ہیں جیدہ ایک اچھا اثر آ رہا ہے اگر تسی ویہدے سے ہو کہ اسے پنجابی دا کوئی کٹھوں دا سی تو زیادہ زیادہ سو بندہ کٹھا ہو جاندہ سی آج یہ جڑا ہے ساڈہ ایک مارسیو ریلی بن دی ہے بھئی جڑی ایک ہی جڑی اپنا فروڑی آ لیے پھر لاورویچ نہیں لاورویچ کہیں تھا ہاتے ہو رہی ہے اس طلاب اسلام آباد میں بہت بڑا کٹھ ہو رہے ہیں سیالکورٹ میں چھو رہے ہیں سرگوٹے میں چھو رہے ہیں راولپنڈی میں چھو رہے ہیں سائیوال میں چھو رہے ہیں اڑپے میں چھو رہے ہیں فیسر آباد میں چھو رہے ہیں پورا پنجاب پنجاب دے پینڈ بڑے قصبے بول پہ رہے ہیں کسانوں پنجابی پڑھاؤ ساڈہ اس دن مستقبلے دیکھو جڑا ساڈہ ٹینجیبل تے ان ٹینجیبل ہیریٹیج ہے وہ پنجابی جڑی زبان جڑی ہے وہ تو صرف کوئی عدا ایک ثبوت دے ساکتی ہے کہ انہوں محفوظ رکھیا جائے جڑی زبان جدو بدل دی ہے وہ تواڑے ہیرو بدل جانتے ہیں تو انہوں جدو بھی تسی کورس وچ پڑھتے ہو کہ فلان رائٹر ہو جی دلی پیدا ہویا فلان رائٹر لکھنہو پیدا ہویا یعنی تسی وہ گلان جڑا ایتھے ہونا چاہیدہ سی کہ وارشہ شہفورے ہویا جڑا مظاہارے باپا فریضہ پاک بطن ویچے اس ترتین آل پیار جڑا نا وہ پیدا نہیں کرتا مجودہ نصاب اے بڑا ہی ضروری ہے کہ ایسی جڑا ہے اے اپنے پاکستان نو مضبوط کریئے اے پنجابی دے ذریعے ہی صرف ہو سکتا ہے اے تھے دیں زبانانوں جڑا ہے اے حق ملے ہاتھ اور تے پنجابی جڑی پاکستان دے بھی جڑا ہے وہ بارہ تو لیکن پندرہ کروڑ لوکاں دے بہت زبان ہیں تو وہ ناہینٹیں لے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ناہینٹے زبانوں جڑیات لیں بنا ہوتوں تو کمپلسٹری پڑھایا ہو جائے شکریہ بہت شکریہ کامان صاحب جی سہیدہ دیپ صاحبہ اور ہم کوئی غلطے نہیں کرنی سہیدہ دیپ صاحبہ نے بلانی ہے جی سہیدہ صاحبہ آجو جو جے کم دیس بیٹھی ہے جی آگیا جی سہیدہ بہت شکریہ جی بس گاللے ہی کرنی ہے سمیہ نہیں آکے پنجابی جی سہیدہ نے بڑا کام کی تا جی میں گروہ نانک جی نے اس تو بات دمودر ہے پھر جوشوہ ہے بابا فرید نے سارے ہیں دا ڈیفرنٹ مذہب نال تعلق ہے جی سی یہ مننے ہیں کہ اگر بچے ہیں جوشوہ دمودر نانک فرید ہی بولی پڑھا ہوں گے دہشت گردی اسی جڑوں مقاسک نہیں ہے بچے سمجھیں گے کہ سارے لوگاں نے انہاں دا کی مقصد سی انسانیت سارے ہیں ناکام میں سارے ہیں نگل کی تھی اور یہ حق کہ گیا پنجاب دا پنجابی ہیں دا کہ وہ باقی صوبے ہیں چاگر بچے سرکاری سکول ہیں چاگر پڑھ دے نہیں اپنی مام بولی پنجاب چاگر کیوں نہیں پڑھائی جاندی اب آدھی رہی نہ بڑھائی بس ہی میں ہی گل کرنے بہت سکریہ اپنا نام لکھ لیں سہیتہ دیب سارا نہ لکھ لو تاکہ اسی وہ ڈسٹلے کا سکیت ٹھیک لو جی چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ جی آج کے پروگرام میں آپ نے جس طرح شرکت کی اور پنجابی لینگ زبان کے حساس سے کوئی مدر لینگوی دے ہے آج پنجابی زبان پر آپ نے گفتو کر کے اور پنجاب کو زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے آج یہ پروگرام جا ہے اس میں شرکت کی بہت شکریہ آپ سکتا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی بات سنی جائے گی اور پنجاب میں سکولوں کے اندر جو ہے وہ پنجابی زبان پڑھانے کی طرف حکومت کی توجہ ہوگی آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی آپ سے مہمانوں سے بھی اور ناظرین سے بھی اجازت چاہتے ہیں اب انشاءاللہ بندے کو دوبارہ حضر ہوئے